گیہوں میں پہلا پانی لگانے کے بعد بس آپ اس چیز کا استعمال کر دیجئے گیہوں میں آئیں گے ریکارڈ کلے ہوگا اچھے سے پھٹاؤ زیادہ پھٹاؤ اچھے کلے پانا ہے تو آج کی یہ پوری ویڈیو کسان ساتھی وہ جلور دیکھے گا اور کوئی بھی سوال یا سجھاؤ ہو نیچے کمنٹ کریے تو چلیے جانتے ہیں پہلے پانی کے بعد کیا ڈالنا چاہیے ویسے تو گیہوں میں پہلے پانی کی اگر ہم بات کریں تو پہلا پانی ہم بیس سے لے کے اور تیس دن کی آستہ پر لگا دیتے ہیں بیگ گیرنک سمیں بیس سے پچیس دن کا ہوتا ہے اگر بھاری مٹی ہے یا پھر دیر سے بغائی کی ہے تو پچیس سے تیس دن تک بھی آپ پہلا پانی لگا سکتے ہیں اپنے مٹی میں نمی کے حساب سے آپ کو پہلے پانی کا چوناؤں کرنا ہوتا ہے نمی اچھی ہے زیادہ ہے تو سچائی کا سمیں پچیس سے تیس دن بھی کر سکتے ہیں اور نمی کم ہے تو آپ جو سچائی کا سمیں ہیں وہ اٹھارہ بیس دن پر بھی سچائی پہلی کر سکتے ہیں یہ تو بات ہو گئی پہلے سچائی کی اب پہلا پانی ہلکا ہلکا ہی لگانا ہوتا ہے پہلے پانی ہم لگاتے ہیں کراؤن اسٹیج میں جس کو ہم جڑ عوستہ بولتے ہیں اس سمیں آپ کی مکھ جڑوں کا بکاس ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے یعنی یہ جو سمیں ہوتا ہے گیہوں میں اگر ہم جانے کلے بڑھانے کا سمیں کیا ہوتا ہے تو گیہوں کی بہائی کے پاندرہ سے لگے اور چالیس سے پینتالیس دن تک ہی کلے کا بکاس ہوتا ہے اس کے بعد نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ جب آپ کے مکھ جڑ جو ہوتی ہے کراؤن جڑ یہ جو نکلنا ہے چھترک جڑ اس کو ہم بولتے ہیں ہندی میں یا پھر اس کو آپ چھترک مطلب جیسے مکھٹ ہوتا ہے اسی طرح سے اس جڑ کا بکاس ہوتا ہے پھیلا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جو جڑ ہوتی ہے اس کے اوپر سے ہی کلے کا جو ہے وہ بکاس ہوتا ہے تو اس جڑ کا نرمال ہونا آوستق ہوتا ہے اور اچھے سے ہونا آوستق ہوتا ہے تو پہلا پانی ہلکا ہلکا لگائیے پہلے پانی کے بعد ہم یودیا وغیرہ بھی ڈالتے ہیں تو یودیا بھی آپ ڈالیے یودیا چالیس سے پینتالیس کلو پہلے پانی کے بعد آپ کو ڈالنا ہوتا ہے کوئی اگریتی والی بدایٹی اگر آپ نے بغائی کی تھی تو اس میں آپ کو یودیا تھوڑا بڑھا کے بھی دس پندرہ کلو بیس کلو بڑھا کے بھی آپ اپیوگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یودیا افتن چالیس سے پینتالیس کلو ہو گیا پرت اکر تک اس کے ساتھ میں آپ ڈالیے جنک تائیتی اس پرسنٹ والا لگ بھگ آپ کو پانچ کلو یا چھے یا سات کلو تک استعمال کرنا ہوتا ہے ساتھ میں آپ ڈالیے میگنیسیم سلفیٹ اچھا کام کرتا ہے میگنیسیم سلفیٹ آپ کو ڈالنا ہوتا ہے لگ بھگ پانچ کلو سے سات کلو یہ دو تین چیزیں آپ پہلے پانی پر ڈال سکتے ہیں سلفر وغیرہ بھی آپ چاہے تو الگ سے دو تین کلو یا چار کلو مطلب تین سے چار کلو سلفر نبے پسنٹ والا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو سلفر سے نائٹرڈن کی چھمتہ کافی بڑھ جاتی ہے ویسے جو آپ یودیا ڈالتے ہیں وہ آپ کے پودھے جیدہ ماترہ میں اپیوگ میں نہیں لے پاتے ہیں تو سلفر کے ساتھ اگر آپ یودیا ڈالتے ہیں تو آپ کی یودیا کو جو پودھے کو لگنے والا ہوتا ہے کہ یہاں اتنا یودیا لگا تو زیادہ لگتا ہے ویسے آوستن بیس سے لے کے چالیس پسنٹ آپ کے پودھے کو یودیا میں اسے نائٹرڈن مل پاتا ہے باقی کی ماترہ یعنی آدھے سے جیدہ ماترہ ہی بیکار ہو جاتی ہے یہ تو بات ہوگی کہ آپ کو یودیا ڈالنا ہے ساتھ میں جنک ڈالنا ہے ساتھ میں آپ کو ڈالنا ہے سلفر آپ چاہیں تو مینگنیسیوم سلفرڈ بھی ڈال سکتے ہیں مینگنیسیوم سلفرڈ سے کیا ہوتا ہے کہ پودھے میں کلورو فیل کی ماترہ بڑھتی ہے پودھے میں ہرہ پناتا ہے مینگنیسیوم سلفرڈ بھی آپ کے یودیا کی چھمتا کو کافی بڑھا دیتا ہے جیدہ ماترہ میں آپ کے پودھے یودیا خات کا اپیوک کر پاتے ہیں تو یہ دو تین خات پہلے پانی کے بعد آپ کو پرت اکڑ کے حساب سے ڈالنا ہے اب ان خادوں کا افتماع سچائی کے بعد ہی کرنا ہے ایک سوال یہ بھی آتا ہے خادے سچائی سے پہلے ڈالیں یا بعد میں ڈالیں اگر آپ پہلے یودیا ڈالتے ہیں تو لنچنگ ہو جاتا ہے جسے آپ کے پودھے کو زیادہ ماترہ میں یودیا نہیں لگ پاتی ہے تو اس لئے سچائی کے بعد ہی یودیا ڈالنا بہتر رہتا ہے اب چلیے بات کرتے ہیں اس فارمولے کی اس چیز کی جس کو ڈالنے کے بعد آپ اپنے گہوں میں کلے آسانی سے اچھے سے بڑھا پائیں گے کلے کم ہونے کی ایک موکھ وجہ جیسے آپ نے یودیا ڈالا آپ نے جنک ڈالا آپ نے ڈالا میگنیسیم سلفیڈ آپ نے ڈالا بہت ساری سے یہ ڈال دیا سلفر اگرہ بھی ڈال دیا تو ان سے کیا ہوتا ہے ان سے پودھے کا تو بکاس ہو جاتا ہے لیکن کلے بڑھانے کے لئے پودھے کی جڑوں کا بکاس بھی ہونا آوستق ہوتا ہے اگر جڑوں کا بکاس صحیح سے نہیں ہوا ہے تو پودھے میں کلے کا بکاس کیسے ہوگا تو اچھے جڑ بکاس کے لئے ویسے تو گیہوں کی بہائی کرتے سمیں آپ کو ڈی اے پی وغیرہ پچ پن کلو کے اس پاس ڈالنا ہوتا ہے کوئی اگریتی بڑھائٹی ہو تو دس پندرہ کلو ڈی اے پی بھی آپ بڑھا کے ڈال سکتے ہیں تو ڈی اے پی اگر آپ نے مال دیا کم ماترہ میں ڈالی ہے یا آپ نے بہائی کے سمیں ڈی اے پی کھات کے ساتھ جنک وغیرہ ملا کے ڈال دیا ہے جس سے دونوں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو ایسی کنڈیسن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پردے کو پھارت فورس کی پوری ماترہ یا صحیح سے ماترہ نہیں مل پاتی ہے تو پھارت فورس کی پورتی کرنے کے لئے آپ چاہے تو ڈی اے پی کا اسپریے بھی کر سکتے ہیں دو کلو ڈی اے پی ایک کلو ڈی اے پی ایک کلو ایم او پی پورٹاس ساٹھ پرسنٹ والا ان کو آپ کو گھولنے کے بعد اسپریے کر دینا ہے ڈی اے پی کو دو دن پہلے گھولنا ہے اور یوریا اور پورٹاس کو جب آپ چھلکاؤ کریں اسے دن گھولنا ہے یہ تین چیزیں آپ کو لینا ہے اس سے بہت اچھا فائدہ ہوگا یہاں پر ڈی اے پی جو آپ دو کلو لیں گے ایک یا دو دن یعنی چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے پہلے ہی آپ کو بھیگو کے اس کے بعد میں جو آپ کو شرکاؤ کرنا ہو اسی دن آپ کو یوریا ایک کلو ساتھ میں ایم اوپی پورٹاس ساٹھ پرسنٹ والا ایک کلو یہ الگ ادک مطلب سبھی چیزیں الگ ادک گھولنی ہے اس کے بعد میں ٹنکی میں ڈال کی آپ ایک ساتھ اس کا استعمال پہلی سچائی سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور سچائی کے بعد مالی جیے کم ماترہ میں آپ نے ڈی اے پی وغیرہ ڈالی ہے آپ کے پودے کو اچھے سن نہیں لگائے تو سچائی سے پہلے ایک بار شرکاؤ کر دیجئے اور سچائی کے بعد ایک بار شرکاؤ کر دیں گے تو اس سے پھاسپورس کے ساتھ نائٹروجن اور پورٹیسیمم کی بھی کچھ پورٹی ہو جاتی ہے جس سے آپ کے پودے میں اچھی گروت کلے کا بکاس خاص کر جڑو کا بکاس اچھے سے ہوتا ہے اور جب پودے میں جڑو کا بکاس اچھے سے ہوتا ہے تو کلے بھی